بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب کیا جیسے ہوں گے میرا نام ہے زفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تقریباً پچھلے دو ماہ سے دعا زہرہ اور زہیر والا کیس میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کیس کی کون کونسی اپ ڈیٹس آلی ہیں کیا بنا اور کچھ چیزیں کچھ باتیں جو کہ مجھے پرسنلی بہت بری لگی اور یہ نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے انہیں ہائی لائٹ کرنا انہیں بتانا ہمارا فرض ہے دعا زہرہ کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے کسی قسم کی کوئی قیمتی چیز نہیں اٹھائی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے بالفرض میرا گھر ہے اور میں گھر بیٹھا ہوں تو میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے میرے والدین میری فیملی میرے گھر والے اس کے بعد کوئی دولت پڑی ہے تو وہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو والدین کے لیے ہوتی ہے وہ ان کی بیٹی ہوتی ہے میں بیٹوں مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنے حقوق ملتے رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ گھر میں بیٹی ہوتی ہے بیٹی کی بہت زیادہ عزت ہے اور بیٹی کی ہمارے معاشرے میں قدر کی جاتی ہے بعد نسبت بیٹے کے بیٹی کو زیادہ دیا جاتا ہے بیٹے کو تھوڑا کم بھی دے دیں تو خیر ہے کہ اس نے تو چلو پرائے گھر چلے جانا ہے آگے پتہ نہیں کیسا گھر ملے گا ایک یوٹیوب چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں دعا زہرہ کو اس نے کہا ہے کہ آپ تو شیئر نہیں ہیں آپ کراچی سے لاہور آگئی میرا کیا ہے یہ گلت چیز ہے کہ بچے بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ اس چیز کو کس نظر سے دیکھیں گے اور اس کا کیا اثر لیں گے کہ کیا اس طرح کسی اندیکھے بندے کے لیے پہنچ جانا یہ ٹھیک ہے یہ کوئی شیئروں والا کام ہے اپنی فیملی جس نے آپ کو پندرہ بیس سال پالا پیار دیا اس کو چھوڑ آنا صرف اس وجہ سے کہ میں بھی وہ کوئی گلت فیصلہ کر رہی ہیں تو کیا یہ صحیح ٹھیک ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے آجیں میرا کہلہ ہے کہ اگر اس طرح والدین سے کوئی گلتی ہو رہی ہے اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے اور اسے بہتر طریقے سے انجام دینا چاہیے تھا کہ کسی اچھے طریقے سے بچوں کو اعتماد میں لیں ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں انہیں سمجھائیں کہ آپ کے لیے کیا چیز اچھا ہے اور کیا برا ہے جن والدین بین بھائیوں نے آپ کے لیے اتنی محنت کی آپ انہیں چھوڑ کے کسی اور کے لیے جا رہے ہیں اور پھر وہ انٹرویو بھی کچھ عجیب سا مجھے لگا کہ مطلب انکر سوال ہی کچھ حساب سے کر رہی ہیں مینپلیٹ کر رہی ہیں انہیں کہ سوال کے ساتھ ہی جواب بتا رہی ہیں اور دوازارہ جی جی ہاں جی ایسے ہی تو مجھے لگتا ہے ان کے والدین کی جو بات ہے کہ بچی سے باتیں کروائی جا رہی ہیں کہلوایا جا رہا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ہو سکتی ہے اس کی ایک صحیح فیر قسم کی انکوائری ہونی چاہیے اسے چیک کرنا چاہیے ان کے والد جو ہیں کبھی پریشان بھی ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ پھر آج میری بیٹی گئی ہے تو اور بھی کافی لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور عزت دار لوگ ہیں اگر وہ اس چیز کا کیا نہیں کریں گے اور اسی طرح سوشل میڈیا بھی یہ چیزیں چلنے رہیں گے پھر نقصان ہوگا بچے گلت اثر لیں گے اب دیوارے چین جو ہے وہ بنائی گئی تھی لیکن کیا ہوا کہ پھر بھی چائنیز مار کھاتے رہے کیونکہ اندر گردار تھے دروازہ کھول لیتے تھے اسی طرح ہمارے میڈیا میں بھی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلت باتوں کو منپلیٹ کر کے کور کر جاتے ہیں اور اچھا بنا دیتے ہیں ہیرو بنا دیتے ہیں تو اس چیز کو دیکھیں سمجھیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح کے کوئی کام کرنے چاہیے کیونکہ ماں بہنیں سب کی ہوتی ہیں سب کو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے یہاں میں والدین سے بھی کچھ درکواست کرنا چاہوں گا کہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بچوں کے ساتھ اٹیچ رہیں انہیں دیکھیں ان پہ ایک نظر رکھیں ایک ایسی نظر جس کا انہیں پتہ نہ ہو اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا جو اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے کہ جب بھاگ کے شادی کرنی کوئی مسئلہ نہیں جی ویر زارہ والا آپ کا تو کیس ہو گیا وہاں بھی محبت مل گی یہاں بھی محبت مل گی اس طرح کی باتیں کچھے ذہنوں کے لیے اچھی نہیں ہیں جو چھوٹے بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اس کا کیا اثر لیں گے میں یہ پیغام آپ تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں لڑکیاں اپنے آشنا سے ملنے گئی وہ نہیں ملا بعد میں گھر والوں نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ بیچاری ایسی جگہاں پہ پہنچ گئی جہاں وہ روز جیتی اور روز مرتی ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اب ہم مر جائیں اور ہماری جان چھوٹے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو حقیقت بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کیا چیز آپ کے لئے صحیح ہے اور کیا غلط ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کوئی بات اگر بری لگی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا یا کوئی اور پوائنٹ جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رسپونس کروں گا زفر علی کو دیجئے اجازت اور ساتھ ہی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے